نمسکار میں شیشر کرشن شرمہ بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے انیس سو پچاس کے دشک کی ان پھولی بسری ابھی نیتری کی جن کا شہدنام بھی آج اس زمانے کے درشکوں تک کے ذہن سے اتر چکا ہوگا حالانکہ فلموں میں ان کی انٹری ایک سپر ڈوپر ہٹ میوزیکل فلم سے ہوئی تھی اور اس فلم کے دو ہٹ گیت محبت کی دھن بے خراروں سے پوچھو اور خاموش زندگی کو ایک افسانہ مل گیا انہیں ابھی نیتری پر فلم آئے گئے تھے وہ فلم تھی سال انیس سو تریپن کی دل نادان اور ان ابھی نیتری کا نام تھا پیس کون پیس کون جودپور کے ایک ایسے سمبرانت راجپوت پریوار سے تعلق رکھتی تھی جو راجہ مانسنگ کے خاندان سے جڑا ہوا تھا جیپور اور جودپور راجگھرانوں کے ساتھ پیس کون کے پریوار کے بہت قریبی رشتے تھے پیس کون کے پتا ایک ڈاکٹر تھے اور وہ آگرہ کی ایک مشنری کے ساتھ جڑے ہوئے تھے امرتصر میں ان کا ایک نیجی اسپتال بھی تھا پیس کون کا جنم امرتصر میں ہوا تھا ادھر ان کے پتا نے مشنری کے ساتھ کام کرتے کرتے پریوار سہیت عیسائی دھرم اپنا لیا تھا پیس کون سے میری ملاقات مومبی کے مشہور جہو بیچ پر موجود ایک آلیشان بلڈنگ کے ان کے فلیٹ میں ہوئی تھی اس کے بعد بھی فون پر ہمارا سمپرک لگتار بنا رہا اور کبھی کبھار ان سے ملنا بھی ہوتا رہا اپنے پتا کی ہی طرح پیس کون بھی ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی جس کے لیے انہوں نے لدھیانہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا جب وہ میڈیکل کے فرسٹ یئر میں تھیں تو کچھ رشتہ داروں کے ساتھ انہیں مومبی آنے کا موقع ملے مومبی میں ان دنوں کاردار کالینوز ٹیلینٹ کامپیٹیشن کی زبردست پبلیسٹی ہو رہی تھی پیس کون نے بھی اس کامپیٹیشن میں حصہ لیا اور وہ سیلیکٹ بھی ہو گئی پیس کون کی ڈیبیو فلم دلے نادان کے میکر تھے اے آر کاردار سنگیت غلام محمد کا تھا اور اس فلم میں ان کے ہیرو تھے مشہور پلیویک سنگر تلت محمود ان کے کو سٹار تھیں شامہ سال انیس سو چون میں پیس کمل کاردار پروڈکشنز کی ہی فلم باراتی کے مین لیڈ رول میں نظر آئیں اس فلم میں ان کے ہیرو تھے اپنے دور کے مشہور کومیڈین آگا فلم دلے نادان کی شوٹنگ کے دوران پیس کمل کی ملاقات ممبئی کے مشہور کاروباری روئیہ خاندان کے سوشیل روئیہ سے ہوئی جو اپنے کسی دوست کے ساتھ فلم کے سیٹ پر آئے ہوئے تھے پیس کمل کی ان سے دوستی ہوئی جو بہت جلد محبت میں بدل گئی اور پھر سال انیس سو پچپن میں ان دونوں نے شادی کر لی سوشیل چاہتے تھے کہ ان کی پتنی ایک عام گرہنی کی طرح گھر گرہستی سنبھالے انہیں شادی کے بعد پیس کف فلموں میں کام کرنا پسند نہیں تھا ایسے میں پیس کمل کی کریئر میں ایک ٹھہراو آ گیا تھا اس کے باوجود انہیں کبھی کبھار ابھی نئے کے موقع مل ہی جاتے تھے سال انیس سو چھپن میں بطور نائی کا ان کی تیسری فلم قسمت ریلیز ہوئی جس میں ان کے ہیرو تھے رنجن نردیشن نانا بھائی بھٹ کا تھا اور سنگیت کار تھے چترگپت سال انیس سو ستاون میں ان کے بیٹے کا جن ہوا اس کے قریب تین سال بعد ان کے کریئر کا ایک نیا دور شروع ہوا جس میں وہ بطور کیریکٹر آرٹسٹ برسات کی رات نائیمہ ماباپ اور آرتی جیسی کچھ فلموں میں نظر آئیں پتی کے ساتھ پیس کمل کی بہت زیادہ نہیں نب پائی اور سال انیس سو اڑھ سٹھ میں وہ دونوں قانونی طور پر الگ ہو گئے سال انیس سو ستتر میں پیس کمل کی دوسری شادی ہوئی ان کے یہ پتی وی محش بھارت کے پورو راشت پتی وی وی گری کے ناتی تھے یا کہیں وی وی گری وی محش کے نانا تھے پیس کمل ایک بہترین چترکار بھی تھی ان کی پینٹنگز کی دیش و دیش میں پردرشنیاں ہوتی رہتی تھی وی محش سے ان کی ملاقات ایسی ہی ایک پردرشنی میں ہوئی تھی 1979 میں پیس کمل فلم چمبل کی خسم میں 1984 میں فلم آسمان میں اور 1991 میں فلم وہ صبح کبھی تو آئے گی میں نظر آئیں اب پھر وہ صبح کبھی تو آئے گی کے بعد انہوں نے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا پیس کمل جی آج بھی ہمارے بیچ ہیں اور اب وہ پچھلے کچھ سالوں سے ممبئی میں ہی اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں بڑھتی عمر کی وجہ سے انہیں اب سننے میں پریشانی ہونے لگی ہے اس لیے ہماری فون پر تو بات نہیں ہو پاتی لیکن ان کے بیٹے کے ذریعے ہمارا سمپرک آج بھی بنا ہوا ہے تو یہ تھی کہانی گزرے دور کی بھولی بسری ابھی نیتری پیس کمل کی پیس کمل کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد کسی اور بھولے بسری فلمی ہستی کی کہانی لے کر اجازت دیجئے نمسکر ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں دھنیواد